ٹھیک ہے یہ میڈیم کے اندر اس وقت ایک لوٹ پڑی گئے یہ اوپر سے بھی اس کو پانی ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوٹ جو ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں خوش آمدید آج کے ویڈیو کرتے ہیں جس دعا کے ساتھ شروع کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں رہنا بسنا آپ کو نصیب فرمائے لمبی خوشیوں والی زندگی آپ کو نصیب فرمائے آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں آپ کی کنفیجن دور کرنے والا ہوں سنی وائٹ ماربل کے حوالے سے سنی وائٹ ماربل بھی اس طرح کا ہے جیسے ویرونہ ہوتا ہے ویرونہ کے اندر بھی بہت ساری کوالٹی ہیں ایک ہی نام کے اندر بہت ساری ریٹ ویرییشن ہوتی ہے ایک دکان والا کہہ رہا ہوتا ہے پچاسی روے دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے ایک سو پچاسی روے تو اس کی کیا وجوہات ہیں یہ میں ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں اندی اینڈ شیئر کر دوں گا یا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں پھلال بات کر لیتے ہیں یہ سنی وائٹ ماربل کی سنی وائٹ ماربل بیسیکلی کے پی کے ہمارا خیبر پختون خاص کی بیلٹ سے نکلنے والا پتھر ہے اور اس کی مائنز جو ہیں وہ بنیر کے علاقہ جات میں پائی جاتے ہیں زیادہ تار تو وہاں سے جیسے یہ ایکسٹیکٹ ہوتا ہے تو قدرتی آئٹم ہونے کی وجہ سے کچھ بہت زیادہ وائٹ ٹیسٹ میں ہوتا ہے کچھ سوڑی کم وائٹ ٹیسٹ میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ کنفیجن پائی جاتی ہے کہ ایک دکاندار جو اس کا کوئی ریٹ دے رہا ہوتا ہے دوسرا دکاندار اس کا کوئی ریٹ دے رہا ہوتا ہے تو اس چکر میں آکے ہمیشہ جو کلائنٹ ہیں ہمارے کسمرز ہیں وہ کنفیج ہوتے ہیں اور اکثر ہی غلط پرچیز کار بیٹھتے ہیں وہ سستہ ریٹ دیکھ کے ماربل لے لیتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ سیمپل جو ہے وہ اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے لارڈ جنسی ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے اور ان کو ججمنٹ کرمی نہیں آتی لگنے کے بعد جب پالش ہوتا ہے تو تب بھی زیارہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے انشاءاللہ آپ اتنے ٹرین ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا کہ سنی وائٹ اصل میں ہوتا کیا اور کیسے کیسے اس کی کیٹیگریز منائی جاتی ہیں تو چلیں آئیں چلتے ہیں اور آپ کو بقاعدہ طور پر کچھ ٹائلیں دکھاتا ہوں کہ ان کی اندر وائٹنس کی کمی زیادہ کس طرح سے ہے اور کون سا اس کا کتنا کریٹ ہونا چاہیے ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں آئے میرے ساتھ اللہ جی آپ کے سامنے اس وقت جو ہے نا جی میں نے چار ٹائلیں بچھا کے رکھ دی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سنی وائٹ کس طرح سے سنی گری سے سنی وائٹ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو کے ختم ہوتا ہے اب یہ جو سب سے لیفٹ پہ آپ کو ٹائل نظر آ رہی ہے یہ ہے سنی گری کی ٹائل گنی جاتی ہے جتنا اس میں اس طرح کا شیڈ گری اور وائٹ کا یہ والا کمبینیشن آئے گا تو اس کو بائفرکیشن کرتے ہیں عمومن لوگ سنی گری کے ان میں اس کے بعد یہ بیسیکلی سنی گری سے سفر سٹارٹ ہوتا ہے سنی وائٹ کی طرف جانے کا اس کو اکثر لوگ جو ہے وہ میڈیم وائٹ کہہ کے مطلب میڈیم سنی وائٹ اور میڈیم وائٹ کہہ کے اس کا تھوڑا سا ریٹ مارکٹ میں ڈیفرنٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی وائٹنس اگر زمین کی ہوگی اور اتنے کہہ لیں کہ وہ نشانات ہوں گے تو وہ سنی گری سے وائٹ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹائل ہے اس کی اندر جو ہے وہ کافی حطک وائٹ ہے اور پھر جو بلایک نشانات ہے وہ ملکی ہے تھوڑے تھوڑے ملکی اس کے ساتھ مل رہے ہیں شاپنس تھوڑی کم ہے اور زمین ہلکی سی آہ اس سے توڑی سی کم بھی وائٹ ہو سکتی ہے اس سے ہلکی سی زیادہ بھی ہو جاتے لیکن نشانات اس طرح کے اس کے اندر رہتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ٹائل ہے یہ سپریم وائٹ میں یہ بھی کیمرے کے اندر تھوڑی سی آہ آ رہا ہوں نا تو کیمرے کی آنکھ سے جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ چاروں ٹائلیں ہلکی ہلکی ڈارکر ٹون کیمرے کی بھی ایسے دے رہی ہیں ہار لینزز کا اپنا اپنا فرق ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ سپریم بائٹ کلاتا ہے اس لیول کا اگر سارا کا سارا ماربل مل جائے تو یہ آپ کو سو سے ایک سو داس روپے فٹ تقریباً میڈل پنجاب کے اندر کیونکہ یہ نکلتا ہے کے پیکے کے علاقہ جات سے تو پنڈی علی سائیڈ پہ ہو سکتا ہے کہ پنڈی اور جیسے جیسے ہم کے پی کے قریب ہوتے جائیں تو اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو لیکن جیسے ہی آپ لہور اور اس طرح سائیو وال ملتان اور اس طرح کے علاقہوں میں کوڑا والی سائیڈ پہ آئیں گے نا اس طرح کی یہ جو ایٹم ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتا ریر ہے بہت کم لوگ یہ والا رکھتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے نا پہچانتے نہیں ہے اس کو بھی لوگ سنی گریہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈسپیچ کرتے ہیں اور کلائنٹ کہتا ہے جی یہ تو آپ نے سنی گریہ بیچ دی ہے ٹھیک ہے پھر جب ان کو کمپیریزن میں رکھتے ہیں بھائی گے اس کو کون سنی گریہ کہتا ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آتی بات ٹھیک ہے تو یہ سپریم بائیٹ جونس ہے نا جی یہ تقریبا ایک سو داستر پہ تاک اس کا ریٹ ہوتا ہے اگر اسی طرح کا سارا میٹریل مل جائے تو یہ والی جو دو ورائٹی ہیں پھر یہ اس میں آجاتا ہے کہ ایٹی ٹو ہنڈر کے درمیان ڈپینڈنگ اپون لوٹ جو ہے وہ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ سیونٹی ٹو ایٹی اس طرح کا مطلب لوٹ میں آجاتا ہے اگر ایک جیسی لوٹ ہے سارا اس طرح کا سمان ہے پھر یہ سنی گریہ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی کے درمیان اگر کوئی اس کی اندر مکسنگ زیادہ کرتا رہے گا ریٹ کم دے سکتا ہے اگر کوئی تھوڑی سی میند کر کے اچھا والا میٹریل سپلائی کر رہا ہے جس میں پیلی ٹائلوں کی بھی چھانٹی کی جاری ہے جس میں کریک ٹائلوں کی بھی چھانٹی کی جاری ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا ایک دور پر زیادہ ہوگا یہ میں نے آج خاص طور پر بچھا کے دکھائی بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ سنی وائٹ جو انسا ہے وہ ایک دکان میں جائے اس نے ایک سو داستر پہ بتا دیا دوسرے والے نے سنی وائٹ گئے ستر پہ بتا دیا تو خاص طور پر اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی چاروں ٹائلیں جو انسی ہیں میں نے آپ کے سامنے بچھا کے رکھ دیں تا کہ آپ کی یہ ساری کنفیوزن دور ہو جائے اصل میں یہ قدرتی پتھر ہیں اور پہاڑوں سے ایک سٹیک تو رہے ہوتے ہیں پرانے زمانوں میں ہوتا ہے ایسے تھا کہ آہ مطلب نائنٹیز ارلی نائنٹیز کی بات کریں تو ہماری کچھ فیملی میں ماربل کے کام سٹارٹ ارلی نائنٹیز سے کیے ہوئے ٹی جی خان میں ماری فیکٹریز ہیں وہاں پہ نائنٹین نائنٹیز سے ماشاءاللہ سے کام کیا جا رہا ماربل کا تو اس دور میں بہت زیادہ بائی فرکیشن نہیں ہوتی تھی بس مائننگ کرتے تھے ماربل نکلتا تھا اتنے زیادہ نام مختلف نام نہیں ہوا کرتے تھے ایک ہی نام کے اندر آپ کو پتھر آ جاتے تھے اور بس آپ نے وہ ماربل کیا کہ خرید کے لگا لینا ہوتا تھا پھر آہستہ ہستہ ان کی چھانٹیاں اور ان کی بائی فرکیشنز ہوتی گئی کیونکہ ہے تو یہ ایک کہہ لیں کہ قدرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گیا توفہ ہے پھر رائلٹیز وغیرہ مختلف پہاڑوں کی مختلف ہو گئیں اس وجہ سے ریٹس اوپر نیچے ہونے لگ گئے نام بھی مختلف رکھنا شروع کر دی ہے تو یہ ایسی تو کوئی چیزیں ہیں نہیں جو مشین کے اندر بنا کے یہ کلرڈ ڈال کے بناتے ہیں یہ قدرتی چیزیں ہیں ساری تو اس کی ہر فیکٹری میں ایک کی نام سے دو مختلف چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو اس کے لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ کو بنیادی فرق پتا ہونا چاہیے کہ کون سا میٹریل کس طرح کی لک دے گا لگنے کے بعد اور اس کا فرق کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیں نا ایک بندہ آپ کو یہ والا سنی وائٹ دے رہا ہے وہ آپ کو ریٹس کا سیونٹی روپیز دے رہا ہے اور ایک بندہ آپ کو یہ والا سنی وائٹ آفر کر رہا ہے وہ ہنڈرڈ روپیز دے رہا ہے تو آپ کو ڈیفنیٹلی اگر پتا ہوگا کہ کیا فرق ہے دونوں کے میٹریل کا تب بھی آپ ججمنٹ کر سکیں گے نا کہ یہ فرق ہے ان دونوں کے ریٹس کا تو یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو اس مقصد جو کنفیشن ہے وہ آپ کی ڈور ہو جائے اچھا یہاں پہ میں ایک چیز اور کلیر کرتا چلوں کہ اکثر آپ جب سنی گریے خرید دیں گے سنی گریے کی اندر ہوتی ہے ویرییشن ٹائلز کی اندر سب ٹائلز اس طرح کے ڈیزائن کی تو نہیں آپ کو مل جانی نا یہ ڈیزائن نے ویری ہوتے جانا ہے سنی گریے کی ہوگی لیکن اس میں ہو سکتا ہے اس طرح کی بیچ میں ٹائلیں بھی آ جائیں لیکن آپ ایک ٹائل کو اٹھا کے اس کو کوئی سیمپل نہیں اس کا ججمنٹ نہیں کر سکتا ہے سنی گریے بیسیکلی ویرییشنز اس کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دکاندار نے آپ کو ریڈ سستہ کر کے سنی وائٹ بیچا تھا دکھایا آپ کو یہ والا مال تھا یا یہ والا تھا ایک ٹیمپل آپ کو یہ دکھایا تھا اور دے با سیا سے مکسہ دیا اس کے اندر وہ ٹائل بھی آگئی یہ بھی آگئی یہ بھی آگئی تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سستہ کیونکہ اس نے صرف نام ہی سنی وائٹ رکھا تھا اس کے پاس میٹیریل سنی وائٹ کا نہیں تھا تو یہ لوڈ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے لوڈ کو پھر سے دیکھنے کا طریقہ نہ بتا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پڑی ہے میڈیوم سے کلر میں ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس پر پانی ڈال کے پھینکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میڈیوم کے اندر اس وقت ایک لوڈ پڑی گئے ٹھیک ہے یہ اوپر سے بھی اس کو پانی ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوڈ جو ہے وہ ایک کلر دے رہی ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو دیکھنے میں بڑی مطلب کہ لک میں پھر پتا چلے گا کہ یار یہ بلکل ایک طرح کی ہے ابھی یہ ادھر پڑا ہوئا ہے کچھ ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی ٹائلز جو ہیں یہ لائٹ شیئڈ مار رہی ہیں یہ دارک شیئڈ مار رہی ہیں تو تھوڑی سی ویرییشن جو ایس کے اندر واضح ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویرییشن ہے یہ لائٹ کلر ہے یہ پھر ڈارک کلر آ گیا تو اس طرح بادل کی کچھ ویرییشن ہوتی ہیں تو اچھی لائٹ کی جو پرائیس بھی اچھی ہوتی ہے دوسری بات آ جاتی ہے سیمپل کی سیمپل آپ نے کون سا دیکھا کون سا اس میں سے جو اس کا سیمپل تھا وہ لائٹ کو ریپریزنٹ کر بھی رہا تھا یا صرف وہ سیمپل ہی تھا یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے کوشش کی آپ کو سنی وائڈ کی تھوڑی سی کیٹیگریز بتانے کی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے گا چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کرتے جائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سے انشاءاللہ نیکس پھر کسی وی لاغ میں ملاقات ہوگی میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کی خطرت میں لے کر آتا ہی رہوں گا انشاءاللہ مشرط زندگی رہی تو اجازت چاہوں گا دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ